محن باغوت کا بیان آیا کہ ہم تین دن میں لوگوں کو تیار کر دیں گے سینہ کو تو چھ مہنے لگتے ہیں اس پہ رسیس کی طرف سے بھی لیٹر جالی کر کے اس میں کلیریفیکیشن دیا گیا ہے راول داندی کی طرف سے کہا گیا کہ اپولوجی کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ دیش کی سینہ کا یہ مجاک بڑھائی گیا ہے ایسے سمجھ میں جب ہماری سینہ کے جوان سیماوں پر سہید ہو رہے ہیں ہماری سیماوں کے اوپر وہ جسمن دیش سے لڑ رہے ہیں ان کے سر کاٹے جا رہے ہیں ان کے قیم کوڑا دیا جا رہا ہے ان کو پتھر بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو روج ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ایسے سمجھ میں دیش کی سینہ کا مجاک اڑانا اور یہ کہنا کہ رسیس کے کارکرتہ ان سے زیادہ سکشم ہے رسیس کے کارکرتہ کارکرتہوں کو موہن بھاگوت جی نے ہیمین بنا دیا ہے وہ سینہ سے زیادہ اچھی طریقے سے دسمنوں سے لڑ پائیں گے یہ دیش کی سینہ کا منوبل گرانے کی بات ہے یہ دیش کی سینہ کا مجاک اڑانے کی کاروائی ہے دراصل یہ سسٹم مانتے نہیں ہیں ان کا لوگ تنتر میں دیش کے سسٹم میں کوئی یقین نہیں ہے یہ چھد مراستروادی لوگ ہیں یہ صرف تیرنگے کی وندے ماترم کی بھارت ماتا کی جے کہنے کی کوری باتیں کرتے ہیں دراصل اندر سے یہ لوگ چھد مراستروادی لوگ ہیں ان کا راسترواد سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور اسی لیے اس پرکار کے بیان دیتے ہیں باون سال تک ان لوگوں نے رسس کے مکھیالے پر ناکپور میں تیرنگا جھنڈا نہیں پھیرایا دو لڑکوں نے تیرنگا جھنڈا پھیرا دیا تو ان کے اوپر 11 سال تک موقع میں چلائے انہوں نے ان کا یہ اتحاس ہے تو دیش کی سینہ کا منوبل گرانے کی کاروائی ہے موہن بھاگوات نے جو کچھ بھی کیا ہے اور موہن بھاگوات کو رسس کو دیش کی سینہ سے معافی مانگنی چاہیے اس کرتے کے لیے لب جہاد کی جو کپل ہیں ان کی ایک لسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور ان کو دھمکیاں آ رہے ہیں کرناٹکا کا معاملہ ہے دیکھیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پورے دیش میں اراجکتہ کا ایک ماحول بن گیا ہے اور اس اراجکتہ کو بڑھانے کے لیے کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر کیندر سرکار جمعہ دار ہے جب ان کے راججپال ان کے مکھے منتری ان کے بڑے نیتا ان کا ایک کیندر کا منتری گرراز سنگھ لوگوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کہتا ہے یا لگاتار دھمکی بھرے انداز میں بیانبادی کرتے ہیں یہ لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ لب جہاد پر اور تین طلاق پر اور جو باقی سارے مددے ہیں اس پہ یہ دیش کا ماحول بگاڑنے کی پرابر کوسس کریں گے اور جو کچھ بھی ہوا پچھلے دن اور راجستان میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لب جہاد کے مددے کو لے کے بد دماغ بیکتی نے کیسے ایک ایک نوجوان کا سر کٹ دیا اس کو جلا دیا سر کٹنے کے بعد اس کو مار ڈالا مار کے جلا دیا اور اس کے سمرتھن میں لوگ بھگوہ جنڈا پھیرا رہے ہیں نیائے پالیکہ کے اوپر تو یہ جا کس رہا ہے کس اور رہا ہے دیشی کیا کہنا چاہتی ہے بھارتی انتہ پارٹی کیا ثابت کرنا چاہتی ہے لا کو مانیں گے نہیں قانون کو مانیں گے نہیں سمیدھان کو مانیں گے نہیں لوگ تنسر کو مانیں گے نہیں یہ کیا جنگل کا قانون چلے گا اس دیش کے اندر یہ ایک بڑا سوال ہے سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا میجر عدیتیا پہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی کشمیر والے مار تو سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے اور جمبو کشمیر کی سرکار سے دو ہفتے میں ریپلائی مانگی ہے کہ ان کا کیا کہنا اس مانگل میں سٹے دیتی ہے میجر عدیتیا کا جو مانگلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اور سلف ڈیفنس میں جو کاروائی کی ہے اس کو سنگیان میں لیتے ہوئے سپریم کورٹ کا ہی سٹے آیا ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ سینا کا منوبل گرانے کی کوئی بھی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن آج بھارتی جنتھا پارٹی دربھاگ سے ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو کل تک اب جل گروہ کو سہید بانتے ہیں جو لوگ جو لوگ پتھر باجوں کے اوپر سے مقدمیں واپس لیتے ہیں ان کے ان کے سمرتن میں ان کے ساتھ بیجے بھی کھڑی ہوئی ہے بھارتی جنتھا پارٹی آج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور دوسروں سے یہ راستوات کا پرمارپتر مانتے ہیں کون ہیں یہ لوگ ان کی اصلیت کیا ہے آئی ایس آئی سے انہوں نے پتھان کوٹ کی جاج کرائی آئی ایس آئی کونسی سنستہ ہے جو ہندوستان کے اندر پاکستان کی وہ خوفی آجنسی جو دیش کے اندر آتنگ پھیلانے کا کام کرتی ہے اس کو آپ دیش کے اندر بلا کے سہیدوں کی جاج کراتے ہیں تو سینا کے پرتی سہیدوں کے پرتی تیرنگے کے پرتی بندے ماترم کے پرتی بھارت ماتا کے جے کے پرتی واسطوں میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے جڑے ہوئے لوگوں کا کوئی لگاو نہیں ہے دور دور اور یہ بات میں پوری جمعہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ چھدم راستروادی لوگ ہیں ان کا چہرہ بے نقاب ہونا ہی چاہیے اس دیش کے سامنے ابھی پچھلے دنوں دو اور گمبھیر ماملے سامنے آئے ہیں دیش کے سامنے ایک ہے جج لویا کی موت کا ماملہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ سوراب الدین انکاؤنٹر میں جج لویا کو نڑے دینا تھا سوراب الدین انکاؤنٹر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھرکش کا نام تھا بہت ساری ایسی بھی خبریں آئیں کہ اس کیس کو اس کیس سے بچنے کے لیے رشوت دینے کی بات ہو گئی پھر جس سندگد پرستیتیوں میں جج لویا کی موت ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں بہت سارے سوال کھڑے کرتی ہے جیسے یہ کہ جب ان کو ہسپیٹل لے جایا گیا ہارٹ اٹیپ کے بعد جو بتایا جاتا ہے تو اس ہسپیٹل کا ایسی جی ایکیوپنٹ خراب تھا دوسرا سوال یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم اور یہ صحیح ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم پریوار کی سہمتی کے بغیر کر دیا گیا کسی سامان نے آدمی کی موت پر بھی پوسٹ مارٹم پریوار کی سہمتی کے بغیر نہیں ہوتا ایک جج کی موت کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم پریوار کی سہمتی کے بغیر ہو گیا تیسرا سوال یہ کہ جو جو لوگ جج لویا کی مدد کرنے والے تھے جس میں ایک پورو ڈسٹک جج تھے ان کی بھی سندگ پرستیتیوں میں موت ہوگی چوتھا یہ کہ ایک سینئر وکیر تھے جو جج لویا کی مدد کرنا چاہتے تھے ان کی بھی سندگ پرستیتیوں میں موت ہوگی تو اتنے سارے سوال جج لویا کی موت پر اٹھ رہے ہیں اور اب جو کھلاسہ ہوا ہے اس سے تو پورے دیش کے اندر ایک گصے کا اکروز کا ماحول ہے ایمس ہسپیٹل کے فورنسک ایکسپرٹ رہے اور دیش کے جانے مانے فورنسک ایکسپرٹ ڈاکٹر آرکے سرما نے کہا کہ جج لویا کی موت ہارٹ اٹیک کے کارن کتا ہی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے سندہ جتایا ہے کہ جہر کی وجہ سے جج لویا کی موت ہو سکتی ہے اب آپ بتائیے کہ ایسے معاملے میں کون جانچ کرے گا کیسے نیائے ملے گا اگر نیائے پالی کا آج خود بھیبیت ہوگی ڈری ہوئی ہوگی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے چار ججوں نے نکل کے کہا لوگ تندر خطرے میں ہے ابھی یہ جج لویا کی موت پر تمام سوال اٹھ رہے ہیں اگر جوڈیسری سرکشت نہیں ہے اگر نیائے عدیس سرکشت نہیں ہے تو نیائے کہاں سے ملے گا لوگوں کیسے نیائے ملے گا سب درے ہوئے تو یہ بڑا سوال ہے اسی لئے ہم لوگوں نے SIT کی مانگ کی ہے سبھی پارٹی کے لوگ قریب 114 ممبر آف پارلیمنٹ راج جس سبھا لوگ سبھا کے انہوں نے signature کر کے دیا کہ جج لویا کے معاملے میں SIT سپریم کورٹ مانیٹر گٹھت ہونی چاہیے اور اس کی نصبخش ایک اور معاملہ رافیل ڈیل کا بہت چرچہ میں ہے اس سمیں رافیل کی ڈیل کیا ہے رافیل کی ڈیل 2012 میں یوپی کی سرکار میں لگ بک 600 کرون کے آس پاس ایمونٹ آتا ہے کہ وہ اس میں وہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی اور اس ڈیل کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسپر ٹیکنالوجی ٹرانسپر ہونے کے بعد ایک بھارت کے اندر بھی اس کو اسمبل کیا جا سکتا تھا لیکن آج رافیل ڈیل میں ٹیکنالوجی ٹرانسپر کے بات کو ہٹا دیا گیا کنارے کر دیا گیا رافیل ڈیل جو 600 کرون کی 500 کرون کی تھی اس کو بڑھا کر 1640 کرون روپے میں کیا موڈی جی کی سرکار ہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا اور دوسری بات ڈیزارڈ کمپنی اس ڈیزارڈ کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ رافیل کی ڈیل ہو رہی ہے وہی ڈیزارڈ کمپنی ریلائنس ڈیفنس کو 22 ہزار کرون کا جہاج کا پارٹس بنانے کا ٹھیکہ دیتی ہے جو ریلائنس ڈیفنس جس کا جہاج کا پارٹس بنانے کے چھتر میں دور دور تک کوئی ارب ہو نہیں تو ایک انگوہ ہین کمپنی کو ریلائنس ڈیفنس کو جہاج کا پارٹس بنانے کا ٹھیکہ 22 ہزار کرون کا ٹھیکہ کیسے مل جاتا ہے تو اس کا مطلب رافیل میں ایک ہزار کھیل چھپا ہوا ہے رافیل کے پیچھے ایک ہزار کھیل ہے اور یہ رافیل کی ڈیل موڈی سرکار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی یہ میں کہنا چاہیے ہم 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 ہم